آج کے دور میں جہاں مذہبی نفرت کے سوداگر دو قوم کے بیج زہر کھوننے کا کام کر رہے ہیں وہیں دوسری اور امن پسند لوگ بھی ہیں جو دو قوم کے بیج کھو دی جا رہی نفرت کی اس کھائی کو پاٹنے کا کام کرتے ہیں آفسی سوہاد کا پرچہ دینے والا ہولی کا توہار قریب آتے ہی کچھ اسلام دھرم کے ٹھیک دار بننے کی کوشش کر رہے مسلم دھرم گروہ مسلمانوں کو اس توہار سے دوری بنانے کے لیے لمبی چوڑی تقریریں دینا شروع کر دیتے ہیں اس طرح کے ملہ مولوی یہ کہتے نہیں تھکتے کہ ہولی ہندووں کا توہار ہے مسلمانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے اسلام میں یہ منع ہے شرک ہے بیدت ہے یہاں تک مسلمانوں کو درانے کے لیے یہ ملہ مولوی یہ تک کہتے ہیں کہ انسان کے شریر کے جس حصے پر رنگ پڑے گا اس حصے کو اللہ کے یہاں کٹا جائے گا ایسے لوگوں کو کانپور کی ہولی نہ صرف مہتوڑ جواب ہے بلکہ ہندو مسلم ایک تا کی ایک انوٹھی مثال بھی ہے کانپور میں دو محضب کروک ہندو و مسلم ایک ساتھ مل کر ہولی کا دہن کرتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کانپور کی سب سے پرانی ہولی ہے جسے انگریزوں کے زمانے میں ہندو و مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر جرائے تھا تب سے لے کر آج تک یہ رید بدستور قائم ہے کانپور کا دادامیہ چورہہ مسلم باہل علاقہ ہے ایک انوان کے مطابق یہاں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے یہاں ہندو نا کے برابر ہے چورہہے سے سٹی دادامیہ کی درگاہ ہے جس کی وجہ سے یہ چورہہ دادامیہ کے نام سے جانا جاتا ہے اسی دادامیہ چورہہے پر ہندو مسلم مل کر ہولی کا دہن کرتے ہیں سولہ ساتھ سے بزادہ وقت سے یہاں ہندو اور مسلم مل کر نہ صرف ہولی جلانے کا سارا انتظام کرتے ہیں بلکہ ایک ساتھ پولی کا دہن کرتے ہیں اسی چورہہے پر دادامیہ کی مزار بھی ہے بتایا جاتا ہے کہ انہی دادامیہ نے یہاں پر ہولی جلانے کی شروعات کی تھی ہندو مسلم ایک تا بھائی چارے کا پیغام دیا تھا دادامیہ مزار کے نایف سجدہ نشین ابو البرقات نسمی نے بتایا کہ انگریزوں کی حکومت کے دوران لوگوں پر ظلم ستم دھایا جا رہا تھا انگریزوں کے کال میں توہاروں کو منانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی تب دادامیہ نے ہندو اور مسلمانوں کو ایک ساتھ ایک جگہ پر بیٹھا کر انہیں ایک کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہندو اور مسلم بھائی مل کر ہولی دہن کا کارکرم کریں گے اس زمانے میں ہندو مسلم نے مل کر ہولی کا دہن اسی دادامیہ چوراہے سے شروع کیا تھا اس لئے اسے کانپر کی ہولی دہن ہونے کی پہلی جگہ بھی کہا جاتا ہے اس وقت دادامیہ کی ہندو اور مسلمانوں کو ایک کرنے کی کی گئی کوشش آج بھی ایک دستور کی طرح جاری ہے آج بھی یہاں ہندو اور مسلم مل کر ہولی کا دہن کا سارا انتظام کرتے ہیں ایک ساتھ ہولی کا دہن کرتے ہیں اور ہولی کا دہن میں دونوں مذہب کے لوگ ایک ساتھ شامل ہو کا دیش میں ہندو مسلم ایک تا اور بھائی چارے کا پیغام دیتے ہیں شاروک صدی کی دستگ لائب نیوز کانپور